السلام علیکم نمشکار آداب سسری اکال میرے چینل شفا دواخانہ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے گردے میں پتھری کا ہو جانا پتھری چاہے بیس ایم ایم کی ہو دوستو آپ اس دوائی سے پتھری کو بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں بنا اوپریشن دوستو پتھری کے ہو جانے کے کیا کیا سمٹم ہوتے ہیں پہلے یہ جانتے ہیں دوستو گردے کی سائیڈ درد ہونے لگتا ہے پشاب رک رک کرانے لگتا ہے پشاب میں جلن ہونے لگتی ہے دوستو یہ دوائی پتھری کو بہت جلد نکال دیتی ہے اگر آپ پتھری کے درد ہونے پر ڈائناپار یا کوئی دوسرا انجکشن لگواتے ہیں دوستو آپ کو اس دوائی کو کھانے کے بعد انجکشن لگوانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو یہ دوائی چار ایم ایم سے لے کر بیس ایم ایم تک کی پتھری کو نکال دیتی ہے دوستو یہ دوائی کھانے کے بعد آپ کو پشاب کی جلن پشاب کا رک رک کرانا درد کا ہونا یہ دوائی ان سبی پریشانیوں کو بہت جل دور کر دیتی ہے دوستو اگر آپ بینہ آپریشن گردے کی پتھری پشاب کی جلن پشاب کا رک رک کرانا سے پریشان ہے تو اس دوائی کا استعمال کرائے یہ دوائی آپ کو بہت آسانی سے آپ کے نجدی کی آئیرویدی کی سٹور پر بہت کم پیسوں میں مل جائے گی دوستو دوائی کا فوٹو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو زیادہ جانکاری کے لیے آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اور پروبلم ہے تو ہمیں کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں دوستو پریز میں آپ کو ہرے پتے کی سبزی جیسے سلجم پالک نہیں لینا ہے ٹاماٹر کا استعمال بھی نہیں کرنا ہے دوستو تلے بھونے سے دور رہنا ہے سلات میں کھیرے کا استعمال دوستو کرنا ہے دوستو دوائی کھانے کا طریقہ اگر تندرست آدمی ہے اور ایج ایٹین پلس ہے تو دوستو بیس ایمل شربت آلو والو آدھا چمت سنگ سرمائی صبح شام خالی پیٹ لینا ہے دوستو اگر بچہ ہے یا کمزور ہے تو دوستو شربت آلو والو دس ایمل اور آدھے چمت سے تھوڑا سا کم سنگ سرمائی صبح شام خالی پیٹ لینا ہے دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں دوستو بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو ملتی رہے تب تک کے لئے دوستو اللہ حافظ